سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الدین زنگی شجاعت سے بھرپور ایک مجاہد کی سچی داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوٹ فورٹین بالوین کے مرنے کے بعد یروشلم کے سرکردہ لوگوں نے اس کے بھائی اموری کو یروشلم کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا تھا اس کو امالرک کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا یہ اموری اس وقت نصرانیوں کے شہر اقلان کا حکمران تھا یہ ایک انتہائی کمینا صفت چوری چھپے حملے کرنے والا منتقم المزاج اور احسان فراموش انسان تھا اور یروشلم کے تاج و تخت پر بیٹتے ہی اس نے مسلمانوں سے جنگوں کی طرحے ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی فرانس اور قسطنطنیہ کے دونوں حکمران ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے سلطان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھی ان کے متحدہ لشکر نے حمس کے نوہ میں پڑاؤ بھی کیا تھا لیکن سلطان کے لشکریوں کے ہاتھوں جو انہیں بدترین پسپائی پر مجبور ہونا پڑا تھا اسے وہ فراموش نہ کر سکی قسطنطنیہ کا مینوول تو خاموش بیٹھا رہا لیکن فرانس کا بادشاہ انتقام پر اتر آیا اس نے خود تو ملویس ہونے کی کوشش نہ کی بلکہ مارم کے نصرانیوں اور سلیبیوں کو بھرپور مدد دی یورپ سے اس نے رضاکار بھیجے مالی طور پر بھی ان کی خوب مدد کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ سلطان نوردین زنگی کے خلاف سر اٹھائیں اگر وہ کسی ایک محاس پر بھی مسلمانوں کے سلطان کے خلاف کامیہ بھی حاصل کر گئی تو پھر قسطنطنیہ فرانس اور انتاکیا کے علاوہ یروشلم کے اساکر متحدہ ہو کر مسلمانوں پر ایک ایسی ضرب لگائیں گی کہ انہیں ان کی سلطنت سے محروم کر کے رکھ دیں گی مارم کے حکمرانوں کو جب فرانس کی طرف سے رضاکاروں کے علاوہ خوب مالی مدد ملی تب وہ ان معاہدوں کو فراموش کر بیٹھا جو اس نے مسلمانوں سے کر رکھے تھی ایک جرت کے ساتھ لشکر لے کر نکلا اور مسلمانوں کے علاقوں پر اس نے حملے کرنے شروع کر دیئے تھی سلطان نوردین زنگی کی مصروفیات اس قدر تھی کہ ایک مہم کو سر کر لیتا تو دوسری اٹھ کھڑی ہوتی ایک کے بعد دوسرا حادثہ اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا لیکن ان سب مصروفیات کے باوجود سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور بڑی تیزی سے اس نے مارم کا روح کیا اس سے پہلے کئی بار سلطان مارم کے سلیبیوں کو نیچہ دکھا چکا تھا اور وہ معافی مانگ کر صلح کرنے پر آمدہ ہو جاتی لیکن اس بار ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا فرانس کا بادشاہ ان کی پشت پناہ ہی کر رہا تھا یورپ سے رضاکاروں کی ایک خاصی بڑی تعداد ان کے پاس جمع ہو چکی تھی لہٰذا پہلے کی نسبت ان کے حوصلے بلند تھے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے کوچ کرتا ہوا سلطان جب مارم کی طرف بڑھا تو مارم کے قریب سلیبی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کر چکے تھی انہوں نے اپنے روایتی تاثب کے بے علاج مرض ابلیسی تحریف اور ظلم کی بہتات و جبر کی ارزانیوں سے مسلمانوں کا استقبال کیا جو ہی سلطان کا لشکر ان کے قریب پہنچا وہ ان پر حملہ آور ہو گئی مارم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان اپنے لشکر کی ترتیب درست کر چکا تھا اس لیے کہ اس کے وقائنگار اس کے مخبر اور نقیب بڑی تیزی سے بڑی دیانتداری بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھی اور انہوں نے مارم کے لشکر کی پوری نقل و حرکت سے انہیں آگاہ کر دیا تھا سلطان اپنے لشکر کے وستی حصے میں رہا دائیں طرف شیرکو اور بائیں طرف مجددین تھا حملے کے جواب میں سلطان پہلے تکبیریں بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوا اور وہ سلیبیوں پر ریگستانوں میں منڈلاتی تلسماتی سنسانیوں اور جبر کے تیز جھکڑوں تک کو ساکن کر دینے والے کڑے وقت اور آندھیوں اور ہواوں کے دوش پر فضاؤں کی خونی بارش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا سلطان کے ساتھی ساتھ شیرکو نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ لشکر کے بائیں حصے کو لے کر دشمن پر زندگی کے حصار کو توڑ کر ویرانیام پھیلاتے بگولوں کالی راتوں کے پروازوں پر دستک دیتی دہارتی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا جبکہ بائیں جانب سے مجددین بھی سلطان اور شیرکو کی طرح ہی اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا اور وہ بھی دشمن پر شور قیامت کی گونچ کھڑی کرتے برخ کے نادیدہ لمحوں اور خواہشوں کے موزور سمندروں تک کو بھی تشنگی میں سمٹ دینے والے انجان سرکش جذبوں کی طرح حملہ ابر ہوا تھا سلطان نور الدین شیرکو اور مجددین کے علاوہ شمس الدین خطلق نجم الدین فقر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد نے کارہ نمائن سرانجام دیئے اسامہ بن مرشد سے متعلق موریخین لکھتے ہیں کہ یہ شیزر شہر کا رہنے والا تھا اور وہاں کے حکمران خاندان بنو منقد سے تعلق رکھتا تھا اور پہلی سلیبی جنگوں کے سورماوں میں سے ایک تھا موریخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک خودنوشت داستان بھی ہے جو اٹھارہ سو چواسی میں چھپ چکی ہے اور اس کی تاب کا نام اعتبار ہے ماریم کے سلیبیوں کو بترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر ماریم کے اندر محصور ہو گئے لیکن اس بار لگتا تھا سلطان انہی سبق سکھائے بغیر نہ جانا چاہتا تھا لہذا سلطان نے ماریم کا محاصرہ کر لیا اپنی لشکر کے اس نے کئی حصے کیے ایک حصہ اپنے پاس رکھا دوسرا شہرکوہ کو تیسرا مجددین چوتھا شمس الدین پانچوں خطاب کو چھٹا فقر الدین مسود کو ساتوں اسامہ بن مرشد اور آٹھوں نجم الدین کی کمانداریوں میں دیتے ہوئے سلطان نے ان چھوٹے چھوٹے حصوں کی ذریعے ماریم شہر کا پوری طرح محاصرہ کر لیا اس طرح ماریم کے چاروں طرف سے مختلف سپہ سالانوں کی کمانداری میں سلطان نے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا یہ حکم ملتے ہی ماریم کی فصیل پر چاروں طرف سے ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا تھا تابر توڑ حملے شروع ہو چکے تھی ماریم اور سلیبیوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ ان حملوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گی ساتھی وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ اگر انہوں نے فصیل کے ایک حصے کا بھرپور دفاع کیا تو مسلمانوں کے لشکری جو فصیل کے چاروں طرف پھائلے ہوئے ہیں کسی ایسے حصے سے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں سلیبیوں کی تعداد کم ہوگی اور جہاں ان میں کمزوری کے آثار ہوں گی یہ صورتحال ان کے لیے بڑی استراب انگیز تھی لہٰذا انہوں نے سلح مشورے کرنے کے بعد سلطان کے پاس سلح کا پیغام بھیجوایا سلح کا پیغام آنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو سمیٹ دیا اور ایک طرف پڑاؤ کر لیا پھر سلح کی گفتو شنید ہوئی مارم کے سلیبیوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور پچاس ہزار دینار سرخ تاوانے جنگ دینے قبول کر لیے اس طرح مارم کے سلیبیوں کو بترین شکست دینے اور ان سے تاوانے جنگ وصول کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف کوچ کر گیا تھا ٹرپولی کا نصرانی حکمران کاؤنٹ ریمنڈ ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے چوبے دار نے ایک شخص کو اس کے سامنے پیش کیا اس شخص نے جھک کر ریمنڈ کو تعظیم دی اس کمرے میں بیٹھے اس کے امایدین پر ایک گہری نگاہ ڈالی پھر وہ ریمنڈ کی طرف دیکھنے لگا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ریمنڈ نے ہی اسے مخاطب کرنے میں پہل کی مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں میں اپنے ہواریوں کے متعلق تم دیکھ رہے ہو کہ کئی برس سے نصرانی دنیا کو مسلمانوں کے سلطان نوردین زنگی کے ہاتھوں شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں میں نصرانی دنیا کی شکستوں کا داغ دھونا چاہتا ہوں میں نے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں جو ہی اپنی عسکری تیاریوں کی تکمیل کر لوں گا میں خمپ ٹھونک کر نوردین کے سامنے آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اسے زلہ تامیز شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا میں تم سے یہ اطلاعات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائی دنیا کے خلاف نوردین زنگی کی ان لگاتر فتوحات کا کیا راز ہے اس کی سلطنت کے لوگ اسے کیوں بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس نے جنگوں میں اپنے مرکزی شہر سے باہر گزارا ہے پھر کیوں اس کے خلاف نصرانی دنیا کی طرح بغاوتی نہیں ہوتی یہاں تک کہنے کے بعد ریمند جب خاموش ہوا تو آنے والے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ ریمند کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کاؤنٹ اگر میں جان کی امان پاؤں تو یہ کہوں کہ جو کچھ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اسے میں دروغ گوئی کی بنیاد بنا کر بیان کروں یا جو کچھ میں نے دیکھا ہی اسے حقیقت اور سچ پر رہتے ہوئے کہوں ریمند مسکرا دیا اور کہنے لگا دیکھو میں تمہارے موزے سچائی سننا چاہتا ہوں اور اس کی روشنی میں میں مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کے سلطان میں جو اچھی بات ہے اسے بھی بیان کرو اور اس میں جو خامیہ ہیں اسے بھی کہو اگر تم اس کی اچھی بات کروگی تو میں ناراض نہیں ہوں گا فکر من نہ ہو بس جھوٹ مت بولنا دروغ گوئی سے کام مت لینا اس پر وہ شخص ریمند کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا عظیم بادشاہ مسلمانوں کے سلطان کی کامیابی کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ اس کا عدل و انصاف ہے جس کی بنا پر وہ اپنی ریایہ میں بڑا مقبول ہے لوگ اسے ملک العادل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں انصاف کرتے وقت وہ کسی قسم کی ریایت اور جانبداری کی گنجائش نہیں رہنے دیتا اس کا وسی نظام عدل اتنا ہماغیر اور مؤثر اور بہترین ہے کہ ظالم خواہ وہ کتنی ہی انچی حیثیت کا ہو اور مالک کیوں نہ ہو وہ سزا سے نہیں بچ سکتا اس نے انصاف کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ بنا رکھا ہے جس کا نام دارالکشف ہے اس دارالکشف کے تحت مختلف شہروں میں چھوٹی چھوٹی عدالتیں بھی ہیں اس دارالکشف میں مسلمانوں کا سلطان ہفتے میں دو بار اجلاس کرتا ہے اس اجلاس کی صدارت بھی خود ہی کرتا ہے اور خود ہی فیصلہ سادر کرتا ہے اس کی فیصلے ایسے عادلانہ اور منصفانہ ہوتے ہیں کہ ان فیصلوں کے کسی بھی پہلو پر انگلی رکھنے کی کنجائش نہیں رہتی اس کے اس دارالکشف میں کچھ مقدمات برائے ڈاگ بھی دیے جاتے ہیں اور کچھ ماتحت عدالتوں کے فیصلے بھی اس کے پاس پہنچتے ہیں اس کے ملک میں چپے چپے میں چھوٹی عدالتوں کا جال بچھا ہوا ہے ان کے سربراہ آلہ صلاحیاتیں رکھتے ہیں اور انتہائی پرہیزگار قاضی ہوتے ہیں جن کا تقرر مسلمانوں کا سلطان خود کرتا ہے مسلمانوں کا سلطان عدل اور انصاف کے معاملے میں اگر کسی قاضی میں کمی اور کوتا ہی پاتا ہے تو اسے اپنی سامنے طلب کرتا ہے اور نہایت سختی سے محاسبہ کرتا ہے سلطان سفر میں ہو یا غزر میں اس دارالکشف کے اجلاس پابندی سے کرتا ہے عدل و انصاف کے معاملے میں سلطان کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی ریایت نہیں کرتا حتی کہ اپنی قانون عدل سے اس نے اپنی ذات کو بھی مستثنہ نہیں رکھا اگر کبھی کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے جس میں اس کی حیثیت مقدمے کے ایک فریق کیسی ہوتی ہے تو وہ ایک عام آدمی کی طرح قاضی کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ کسی قسم کے امتیازی سلوک کی قطن نا امید رکھتا ہے اور نہ ہی اجازت دیتا ہے مسلمانوں کے سلطان کے دار القشف کے دروازے پر کوئی دربان کوئی چوبے دار نہیں ہوتا ہر شخص بلا رکھ ٹوک انصاف کے حصول کے لیے ان تک پہن سکتا ہے اپنی فریاد براہ راست اس تک پیش کر کے انصاف کا تعلیب ہو سکتا ہے اے بادشاہ مسلمانوں کے سلطان کی ہمارے خلاف کامیابی کی یہ پہلی وجہ ہے کہ وہ انصاف پسند ہے اس کی دوسری وجہ اس کی شجاعت اور مردانگی ہے مسلمانوں کا سلطان اپنے دور کے انتہائی جرتمند اور دلیر انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کی بے مثال شجاعت ہمت اور جرت کا یہ عالم ہے کہ ہر میدان رزم میں وہ اگلی صفوں میں ہوتا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے عظم کو تبدیل نہیں کر سکتا اس کے علاوہ سلطان کی کامیابی کی تیسری وجہ اس کی شرافت ہے وہ ایک انتہائی شریف النفس انسان ہے وہ ابھی اپنے لشکریوں کو وحشیانہ قتل لوٹ مار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا دشمن کو تکلیف اور غم کے عالم میں دیکھتا ہے تو اپنا حملہ ملتوی کر دیتا ہے ابھی چندی دن کی بات ہے کہ یروشلم کا بادشاہ بارڈوین مر گیا تو مسلمانوں کے سلطان کو مشورہ دیا گیا کہ یہ بہترین موقع ہی کہ فلسطین پر قبضہ کر سکتا ہے لیکن اس شریف النفس سلطان نے جواب دیا کہ ہمیں ان لوگوں کے حقیقی غم پر رحم کھانا چاہیے ان کے نزدیک وہ ایک اچھا بادشاہ تھا لہٰذا ہمیں ضائب نہیں دیتا کہ وہ جس وقت سوگ منا رہے ہوں ہم ان پر حملہ آور ہوں وہ شخص کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اے بادشاہ مسلمانوں کے سلطان کی کامیابیوں کی ایک وجہ اس کی قناعت بھی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے خرچ کے لیے بیٹ المال سے کچھ نہ لے بلکہ جنگوں کے دوران مال غنیمت میں اسے جو حصہ ملتا ہے اس پر گزر بسر کرتا ہے وہ مال غنیمت کے حصے سے ہی اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے میں نے سن رکھا ہے کہ اس کی ذاتی جائداتیں ہمش شہر میں صرف تین دکانیں ہیں جو اس نے کچھ دکانداروں کو کی رائے پر دے رکھی ہیں اور اسی آمدنی سے گزر بسر کرتا ہے اور وہ یہ رقم اپنی بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ نیک خاتون اس قلیل رقم میں بھی بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلاتی ہے زندگی میں سلطان نے ایک ہی شادی کی ہے اس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے میں نے سنا ہے کہ اس کی بیوی نے ایک دفعہ اس سے شکایت کی کہ اب جو کچھ مجھے گھر کے خرچے کے لیے دیتے ہیں اس سے گھر کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا ہے اس لیے میرے خرچے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے اے بادشاہ جانتے ہو اپنی بیوی کے اس مطالبے پر مسلمانوں کے سلطان نے کیا جواب دیا تھا اس نے کہا تھا میرے پاس حمز کی تین دکانوں کی آمدنی کی سیوہ کچھ بھی نہیں ہے تم کو اسی آمدنی پر گزر وقات کرنی ہوگی خدا کی خسم میں تمہاری خاطر اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے نہیں بھروں گا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے قبضے میں بڑے بڑے ملک اور ان کے خزانے ہیں تو یہ سمجھو یہ سب کچھ مسلمانوں کا ہے میں تو صرف اس کا خزانچی ہوں مجھے ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ حکومت کے خزانوں کو اپنی ذات اور اپنے اہل و آیال کے لیے خرچ کروں یہ تو دشمنوں کے خلاف جہاد اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے وقف ہے حمز کی تینوں دکانیں جو تمہیں معلوم ہیں تمہیں اختیار دیتا ہوں گے خواہ انہیں فروخت کر ڈالو یا ان کا کرایہ وصول کرتی رہو سنا ہے سلطان نوردین زنگی کی بیوی بھی ایسی باخدہ قاتون ہے کہ وہ سلطان کا جواب سن کر خاموش ہو گئی اور پھر کبھی بھی اس نے اپنا خرچہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا اے بادشاہ مسلمانوں کے اس سلطان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کی سادگی ہے مسلمانوں کا سلطان ایک درویش صفت انسان ہے تکلفات سے اجتناب کرتا ہے اور شاہنہ طرز زندگی اور دوسرے ہر قسم کے تکلفات سے کلی اجتناب کرتا ہے خلوت اور جلوت ہر جگہ اس کی زندگی انتہائی سادہ ہے اس نے ساری زندگی سونا ریشم اور ہرے جواہرات استعمال نہیں کیے اور اپنے اہل و آیال کے خرچ کے لیے بیت المال سے ایک حصہ تک نہیں لیا اس کی خوراک بھی سادہ ہے دسترقوانوں پر اکثر جوگی روٹیاں اور کبھی گہوں کی خمیری روٹیاں اور گوشت ہوتا ہے اگر روٹی میسر نہیں ہوتی تو مسلمانوں کا سلطان ابلے ہوئے گوشت اور سرکے پر اکتفا کرتا ہے اس نے کبھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ بیت المال سے رقم لے کر بہترین کھانے کھائی اس کے علاوہ مسلمانوں کے سلطان نے اپنی رہائش کے لیے چند کمرے مخصوص کر رکھے ہیں جو ہر قسم کی آرائش اور تکلفات سے آرہی ہیں نہ ان میں قیمتی خالی نہیں نہ سونے چاندی کے ضروف انہیں دیکھ کر کسی کو یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ ایک عظیم الشان فرما روان کی رہائش گاہ ہے عام بادشاہوں کے برخلاف مسلمانوں کے سلطان کو رنگ رلیوں سے نفرت ہے میدان جنگ میں کوئی شخص ایک عام سپاہی میں اور اس میں امتیاز نہیں کر سکتا جو لبس معمولی سپاہی پہنا ہوتا ہے وہ سلطان کا بھی ہوتا ہے اور جو ہتیار ایک عام سپاہی استعمال کرتا ہے ویسے ہی ہتیار مسلمانوں کا سلطان بھی استعمال کرتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص رکا اس کے بعد ریمنڈ کو مخاطب کرتے ہی بھی دوبارہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کے سلطان نوردین زنگی کی اسکری تربیت بھی اور ان سے مختلف اور عجیب ہے اس کا جو لشکر ہے اس کے فرائض صرف جنگ اور لڑائی تک محدود نہیں بلکہ ملک پر جب آفات سماوی نازل ہوتے ہیں تب بھی مصیبت زدوں کی ہر ممکن مدد کرنا اس کے لشکریوں کے فرائض میں شامل ہے وہ اپنے لشکریوں کی بہترین دیکھ بھال کرنے والا ہی اور انہیں اپنے روزی کی طرف سے بلکل بے فکری ہوتی ہے اس نے یہ بھی حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جنگ میں اگر کوئی عسکری کام آ جائے یا کسی اور حادثے میں فوت ہو جائے تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو لشکر میں لیا جائے اور اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو یا وہ چھوٹی عمر کا ہو تو اس کے کسی قریبی عزیز کو اس کی جگہ لشکر میں دی جائے جب کسی لشکری کے ہم بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سرکاری کاغذات میں اس کے نام کا انتراج کیا جاتا ہے اور اس کی پرورش اور تربیت کے لیے سلطان کی طرف سے باقیدہ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس نے جو مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم رکھنے کی علامات قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لشکر کا جھنڈا اباسی خلافہ کی طرح سیاہ ہے اور اس میں انہوں نے اپنا کلمہ لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے سلطان کی ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے جنگ کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے اے بادشاہ ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کے ہاں بھی یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ جنگ کے وقت لشکر میں تبل بچتے ہیں اور نقارے بجائے جاتے ہیں لیکن سلطان نوردین زنگی کا یہ طریقہ اکار نہیں اس نے اپنے لشکر میں تبل اور جنگی باجوں کی بجانے کی ممانیت کر رکھی ہے اور اپنے لشکر کو وہ اپنی قرون اولا کے مجاہدین کی طرح تکبیروں سے لڑاتا ہے جب تک وہ تیسری یا چوتھی تکبیر نہیں کہتا اس کے حکم کے مطابق اس کے لشکری حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی نہیں کرتے اکثر لڑائیوں میں وہ اپنے لشکر کی خیادت خود کرتا ہے جب کسی جگہ وہ خود نہ جا سکتا ہو تو لشکری کی کمانڈری کسی متقی اور آزمدہ کار سالار کو دیتا ہے اور خود اسے رخصت کرتا ہے رخصت کرنے سے پہلے وہ جنگی تدابیر اور عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم بھی دیتا ہے اس کے علاوہ سلطان کا اپنے لشکریوں کے ساتھ سلوک انتہا درجے کا مشفقہ نہ ہے بلکہ وہ زخمی اور بیمار لشکریوں کی تیمارداری اور ایادت کے لیے خود جاتا ہے اس نے حکم جاری کر رکھا ہے کہ ہر سالار اور لشکری کو ایک خاص مدد کے لیے مناسب وقت کی رخصتی دے دی جائے تاکہ وہ کس دن اپنے اہلیان میں گزارے اے بادشاہ مسلمانوں کے سلطان نوردین زنگی کی انہی اوصاف پر اس کے لشکری اس پر جان چھڑکتے ہیں اور جنگ کے دوران پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے دشمن کی صفوں کو رونتے ہوئے ان کے قلب میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد مسلمانوں کے علاقوں سے آنے والا وہ نصرانی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا اس کے بعد ٹریپولی یعنی ترابیلس کے حکمران ریمن کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا اے بادشاہ مسلمانوں کے سلطان کے متعلق میں جس قدر جانتا تھا وہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہی جب وہ خاموش ہوا تو ریمن نے اسے مخاطب کیا یہاں تم کس سلسلے میں آئے ہو یا تمہیں کسی نے بھلایا ہی اس پر وہ بول اٹھا اے بادشاہ میں شیزر کا رہنے والا ہوں یہاں میرے کچھ عزیز ہیں ان سے ملنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے کاریندوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ کے کہنے پر مجھے آپ کے سامنے پیش کر دیا ریمن نے پھر اسے مخاطب کیا کہ تم مستقل یہاں قیام کروگی یا واپس چلے جاؤگی وہ شخص مسکر آیا اور کہنے لگا میرا قیام یہاں عارضی ہے میں نے کہا تھا کہ میں شیزر کا رہنے والا ہوں یہ شہر کو مسلمانوں کی سلطنت میں آ چکا ہی لیکن مسلمانوں کے سلطان اور مسلمانوں کا سلوک اور رویہ اپنی نصرانی ریایہ کے ساتھ بلکل برادرانہ اور دوستانہ ہی وہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح نصرانیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی حفاظت اور پاسبانی بھی خوب کرتے ہیں اے بادشاہ میں یہاں سے واپس شیزر چلا جاؤں گا وہ شخص جب خاموش ہوا تو ریمن نے اپنے ایک امیر کو اپنے پاس بلوایا جب وہ اس کے قریب گیا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اس شخص نے ہمیں بہترین معلومات فراہم کی ہیں اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اسے انعام و اکرام سے نواز ہو اس کے ساتھ ہی وہ شخص حرکت میں آیا اور اس شخص کو کمرے سے باہر لے گیا اس کے جانے کے بعد ریمن نے اپنے عمراء سلطنت پر ایک نگاہ ڈالی اس کے بعد انہی مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا شیزر کے اس شخص نے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ مسلمانوں کے سلطان کی سیرت کی آداد کی اکاسی کرتی ہیں لیکن ہم نے تائی کر رکھا ہی کہ ہر صورت میں نور الدین کو شکست دے کر اس سے وہ علاقے واپس لینے ہی جو علاقے اس نے نصرانیوں سے چھینے ہی میں اس سلسلے میں دو قدم اٹھا رہا ہوں ان سے متعلق تم لوگوں سے مشورے کرتا ہوں دیکھتا ہوں تم لوگ کیا کہتے ہو میرا پہلا منصوبہ یہ ہے کہ ایک بار پوری طاقت اور قوت سے نور الدین سے ٹکرایا جائے اس سلسلے میں میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں لشکر کی تعداد بڑھا رہا ہوں اور لشکریوں کی تربیت بھی یورپ سے آنے والے بہترین سلیبی رضاکار کر رہے ہیں اس تربیت کی تکمیل میں ہمیں چند ماہ لگ جائیں گے اس کے بعد میں نور الدین کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ ہم نور الدین کو پسپا ضرور کریں گے یہ میرا پہلا لائحہ عمل ہے میرا دوسرا پلان یہ ہے کہ میں آج ہی کچھ قاسد یروشلم کے نئے بادشاہ آموری یعنی بالوین چہرم کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اسے میں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی سلطنت کے اندر چند انتہا درجے کی خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کریں اور ان لڑکیوں کو جاسوسی اور مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کی باقیدہ تربیت دیں اور انہیں مصر کی طرف روانہ کریں میرے عزیزوں اس وقت مسلمانوں میں تین قوتیں ہیں ایک عباسی خلافت جو طاقت اور قوت میں نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے کہ یہ خلافت نور الدین زنگی کے دمخم پر خائم ہے دوسری بڑی اور نمائی قوت سلطان نور الدین زنگی کی ہے تیسری قوت مصر میں خلافہ کی ہے جن کے عباسیوں اور نور الدین زنگی سے خاصے اختلافات ہیں جن لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے گا اس سلسلے میں میں بالوین چہرم کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ ان لڑکیوں کی ذمہ جہاں مصر میں جاسوسی کا کام کرنا ہے وہاں وہ مصری سالاروں اور عام اہدے داران سے تعلقات پیدا کریں انہیں اپنے سانچوں میں ڈھالیں اور کوشش کریں کہ مصری خلافہ اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان بد اعتمادی دشمنی اور عداوت اور ایمان فروشی کی خلیج خائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ مصری خلافہ اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان بد اعتمادیاں بڑھیں گی ایک دوسرے پر شبہات کا اظہار کیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا کہ معروف عمرہ کو ہم اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں اور اگر وہ ہماری طرف مائل ہو جاتے ہیں تو ہم نور الدین زنگی کے خلاف ان کی مدد کریں گی پھر انہیں نور الدین زنگی کے خلاف جنگ پر اُبھاریں گی اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یاد رکھنا نور الدین ہمارے سامنے چند دن بھی نہیں ٹہر سکے گا ریمنٹ کے عمرہ نے اس کی ان دونوں تجویزوں سے اتفاق کیا اس پر ریمنٹ خوش ہو گیا پھر اس نے وہ اجلاس ختم کر دیا اکروز خطلق اور شمس الدین دونوں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ہویلی میں داخل ہوئی اور انہوں نے سیدھا استبل کا رخ کیا وہاں بندے ہوئے سارے گھوڑوں کے چارے کا جائزہ لیا انہیں پانی پلایا پھر جب وہ دونوں استبل سے باہر نکل رہے تھی تو سامنے کی طرف مرسینہ ان کے سامنے آئی اور کسی قدر فکر مندی میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی آپ دونوں بھائی آئے ہیں امیر آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر نہیں آئے اس پر خطلق کہنے لگا مرسینہ میری بہن میں جانتا ہوں امیر کے اس طرح نہ آنے سے تم پریشان اور فکر مند ہو جاتی ہو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں مطمئن رہو بھائی نے ہمارے ساتھ ہی نماز ادا کی ہے پھر سلطان انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں شاید وہ بھائی اور شیرکوہ سے کچھ اہم امور پر صلاح مشورہ کر رہے ہیں میرے خیال میں تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ اگر انہیں دیر ہو جائے تو سب لوگ کھانا کھالیں پھر اچانک کچھ سوچنے پر خطلق رک گیا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا میری بہن اچھا ہوا آپ ہم دونوں کو الہیدہ مل گئی ورنہ ہم دونوں الہیدگی میں ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے تھی میری بہن مغرب کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ماں نے ایک بہت بڑا انکشاف ہم پر کیا اگر مغرب کی نماز کا وقت نہ ہو گیا ہوتا تو ہم اسی وقت اس موضوع پر آپ سے بات کرتے مرسینہ نے بڑے غور سے خطلق کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی میرے بھائی موضوع خیریت کا ہے نا مجھے پریشان مت کر دینا اس پر اس بار شمس الدین بول پڑا میری بہن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے موضوع بلکل خیریت کا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں موضوع خیریت کا ہی نہیں اس میں کسی خدر خوشی اور اتمنان بھی ہے دراصل ما نے ہم پر انکشاف کیا تھا کہ مشل بھائی کو پسند کرتی ہے اور انہوں سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے اور میری بہن آپ نے بھی ماں سے استدعا کی ہے کہ مشل کو بھائی کی زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے تو کیا یہ درست ہے مرسینہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ کہنے لگی جو کچھ ماں نے آپ سے کہا ہی وہ درست ہے بلکہ میں آپ دونوں بھائیوں سے التجا کروں گی کہ آپ دونوں اس سلسلے میں میری مدد کریں آج میں نے تہیہ کر رکھا ہی کہ جب امیر مغرب کی نماز ادا کر کے لوٹیں گی تو اس موضوع پر میں ان سے بات کروں گی اسی بنا پر میں بڑی بیچینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی میں نے یہ ڈھان رکھی تھی کہ میں انہیں کھانا کھلانے کے بعد ان سے اس موضوع پر بات کروں گی مجھے امید ہے کہ وہ خفا نہیں ہوں گے مرسینہ جب خاموش ہوئی تو خطلق بول پڑا میری بہن پہلے تم بھائی سے بات کر لو میں جانتا ہوں بھائی تمہیں انتہاد درجے کا پسند کرتے ہیں تم سے محبت کرتے ہیں اور میرا اندازہ ہے کہ تمہاری بات تمہارا کہا ٹالیں گے نہیں اگر وہ اس موضوع پر گفتگو نہ کریں بیزاری کا اظہار کریں یا تمہاری بات نہ مانی تو پھر میں غلام حاضر ہوں اس سلسلے میں میں خود بھائی سے بات کروں گا ویسے بھی مجھ جیسے شخص کی گھٹی میں غلامی پڑی ہوئی ہے اس بنا پر کے مرسینہ نے اس کی بات کٹ دی پھر بڑے تاثف بھرے انداز میں کہنے لگی بھائی پہلے بھی آپ نے اپنے لئے غلام کا لفظ استعمال کر چکے ہیں اس سلسلے میں میں نے ماں سے بات کی تھی ماں نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ ایک دور میں آپ غلام رہے ہیں اس پر خطلق مسکرا کر کہنے لگا میری بہن اس لئے تو میں اکثر و بیشتر اپنے لئے غلام کا لفظ استعمال کرتا ہوں بلکہ ہمارے خاندان کے اکثر اور بہت سے لوگ غلامے کے دور سے گزر چکے ہیں ان کے میں نام نہیں لوں گا میں تو فخریہ انداز میں اکثر اپنی گفتگو میں ذکر کرتا ہوں کہ جب میں چھوٹا ہی تھا تب میں سلطان نور الدین زنگی کے باب پھر سلطان کے باپ کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور اب میں یہاں صرف آزادی کی ہی نہیں اپنے لوہہ قین کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہوں خطلق جب خاموش ہوا تو کسی قدر سنجیدگی میں مرسی نہ کہنے لگی میرے دونوں بھائیوں قسم قداوند کی مجھے تم دونوں پر فخر ہے اکثر و پیشتر میں سوستی ہوں کہ خداوند قدوس نے تم دونوں کی صورتوں میں مجھے نعمتیں آتا کر دی ہیں تم دونوں جہاں امیر کے بازو ہو وہاں میری بھی ہمت اور حوصلہ ہو اس موقع پر میں تم دونوں سے یہ بھی کہوں گی کہ میشل اپنے سلسلے میں سخت پریشان اور فکر مند ہے دراصل وہ دیوانگی کی حد تک امیر کو پسند کرنے لگی ہے اس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اگر امیر نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کر دیا تو پھر وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گی اور وہ حویلی کے اندر میری اور امیر کی خدمت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دے گی مرسینہ کی اس گفتگو پر شمس الدین اور قطلق تھوڑی دیر تک سوستے رہی پھر شمس الدین کہنے لگا میری عزیز محترم بہن آپ بالکل بے فکر رہیں اس سلسلے میں ہم پوری طرح آپ کا ساتھ دیں گے اور مشل کا ساتھ دیں گے بلکہ بھائی پر زور بھی ڈالیں گے شمس الدین نے کہا موضوع تو واقعی اہم ہے لیکن آپ دونوں سے پردہ بھی نہیں ہے دراصل مغرب کی نماز پر جانے سے پہلے ماں نے امیر سے مشل کی محبت کا ذکر کیا تھا اس وقت موقع نہیں ملا واپس آ کر ہم اپنی بہن سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں مرسینہ میرے بہن اب جب کہ جمارہ اور عبیرہ دونوں یہاں ہیں میرے خیال میں کھانا اکھٹے کھائیں گے بھائی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے دیر ہو جائی آپس میں مختلف موضوع پر گفتگو کرنے لگے تھی ذرا دیر انتظار کرنا پڑا تھا کہ مجددین حویلے میں داخل ہوا صدہ اسی مکان کی طرف آیا تھا اس لیے اس نے ان سب کو اکھٹے بٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو عبیدہ زہران ایزیبیل اور سمرون کے علاوہ سپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا اجتقبال کیا اس صورتحال پر مجددین جہاں تھا وہیں رک گیا تھا اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی تھی سنجیدہ ہو گیا تھا اس دیر وہ باری باری خطلق شمس الدین جمارہ مرسینہ مشل عبیرہ وغیرہ کی طرف گھرنے کے سے انداز میں دیکھتا رہا پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے پہلے بھی کئی مواقع پر تم سے کہا ہی کہ جب میں آؤں تو میرا استقبال مت کیا کریں میں آپ لوگوں میں سے ایک ہوں آپ سب لوگوں سے میرا ایک خون کا رشتہ ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا میں کوئی معفق الفطرت انسان ہوں تم جیسا عام انسان ہی ہوں پھر مجددین کو رکھ جانا پڑا کیونکہ مسکراتے ہوئے اس کی ماں ابیدہ بول پڑی تھی مجددین میرے بیٹے زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کھڑے ہونے والوں میں تمہاری بہن بھائی ہیں تمہاری بیوی بھی ہے تم کیونکہ مرتبے میں ان سے بلند ہو اس بنا پر مجددین نے فوراں ماں کی بات کار دی اور کہنے لگا ماں جو کچھ آپ کہنے لگی ہیں وہ درست ہے اگر لشکر میں میں سالار ہوں تو وہ میں لشکر کے اندر ہوں گھر میں نہیں ماں آپ جانتی ہیں یہ خطلق مجھ سے عمر میں بڑا ہے اگر یہ میری آمد پر کھڑا ہو تو میرے لئے بائی سے شرم نہیں ہے خطلق ایسا متاثر ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر مجددین کو اپنے ساتھ لپتا لیا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز بھائی تمہارے کارنوموں کی وجہ سے ہم تمہیں یہ عزت یہ احترام دیتے ہیں کم از کم ہم سے یہ سعادت تو نہ چھینو بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں اس پر مرسینہ مشل جمارہ عبیرہ چاروں فوران حرکت میں آگئیں وہیں انہوں نے کھانے کے برطن لگا دیئے کھانے کے بعد مجددین کی نگاہ بچا کر اشارے سے مرسینہ کو عبیدہ نے اپنے پاس بلا لیا پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی میں ابھی مجددین کو تمہارے ساتھ بھیستی ہوں تم اسے اپنے ساتھ اپنی خوابگاہ کی طرف لے جاؤ اور مشل کے موضوعوں پر اس سے بات کر کے دیکھو پھر دیکھتے ہی وہ کیا کہتا ہی مجددین اس وقت خطلہ کی طرف دیکھ رہا تھا اس پر مرسینہ مسکرادی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی پھر عبیدہ نے مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا مجددین میرے بیٹے ذرا میری طرف دیکھو مجددین عبیدہ کی طرف مڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا ماں یہ جو آج آپ نے کہا ہے کہ میری طرف دیکھو لگتا ہے آج خیریت نہیں ہے دیکھتا تو میں روز ہی ہوں آپ کی طرف پر آج تک یہ جملہ کبھی آپ نے استعمال نہیں کیا یہ جملہ آپ کے موز سے نیا نکلا ہی اور نیا جملہ کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لاتا ہی لگتا ہے آپ میرے لئے کوئی نیا اور انوکھا موضوع چھیڑنا چاہتی ہیں مجددین کے ان الفاظ پر عبیدہ تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی باقی لوگ بھی مسکراتی تھی پھر عبیدہ نے دوبارہ مجددین کو مخاطب کیا میرے بیٹے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تم مرسینہ کے ساتھ جاؤ مرسینہ الہدگی میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتی ہے دیکھو بیٹے یہ جو کچھ کہی اسے غور سے سنو جذباتی مت ہونا اور نہ ہی اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا عبیدہ کے ان الفاظ پر ماں آپ میرے لئے صداقتوں کا علم ہیں میری کورے چشمی کی بینائی اور بیچارگی کے لمحوں کے اندر میری خوشی کا سامان ہیں آپ ہی کے زہر سایہ آپ ہی کی تربیت کی وجہ سے وقت کی بدتاریف خضا میں ہمارے لئے اجنبی رہی ہیں ماں قسم مجھے اس قادر مطلق کی جو چاند کو گھٹاتا بڑھاتا ہے فلک کو ستاروں کا زیور پہناتا ہے قسم مجھے اپنے رب عظیم کی جس کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو ہانگتی ہیں اور جو اپنی کاریگری سے دن کو رات سے اور روشنی کو تاریخی سے جدا کرتا ہے آپ کے بغیر میری ساری خود اعتمادی میرے گردو پیش کا تجسس اور وقت کے دھاروں میں مقاید زنگ آموز ماضی ہلکہ ہو کر رہ جائے گا ماں اگر مرسینا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ بات یہاں سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی اگر سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی تو کیا وہ آپ کی موجودگی میں بھی نہیں کہی جا سکتی کیا وہ بات اتنی اہم ہے کہ اب تک عبیدہ بالکل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سن رہی تھی پھر جب وہ یہاں تک پہنچا تو وہ بول اٹھی بیٹے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہو بیٹے مرسینا اب تمہاری بیوی ہے میں جانتی ہوں کہ آج تک تم نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا ہے اور کبھی تم نے مجھے اپنے بیٹے کی حیثیت سے شکایت کا موقع نہیں دیا لیکن بچے یہ تم پر احسان نہیں ہے یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا اب مرسینا تمہاری بیوی ہے اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس پر اسے علاہدگی میں گفتگو کرنی چاہیے تو پھر علاہدگی میں اس سے گفتگو کرنا تمہارا فرض ہے اس لیے میں علاہدگی میں بھیج رہی ہوں تاکہ جس موضوع پر تم سے گفتگو ہوئی اس موضوع کا سب سے زیادہ اثر مرسینا پر ہی ہونا ہے اس لیے علاہدگی میں تمہارا مرسینا کو اور مرسینا کا تمہیں مطمئن کرنا انتہائی ضروری ہے بیٹے وہ موضوع ایسا ہے کہ یہاں سب کے سامنے گفتگو نہیں ہو سکتی عبیدہ یہاں تک کہتے کہتے رک گئی اس لیے کہ مسکراتے ہوئے مجددین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا بس ماں اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ کا ہر فیصلہ آپ کی ہر بات میرے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے اگر وہ موضوع ایسا ہے کہ مجھے علاہدگی میں مرسینا کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے تو میں مرسینا سے علاہدگی میں گفتگو کر لیتا ہوں مجددین نے مرسینا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اٹھو میرے ساتھ چلو مرسینا مرسینا فوراں اٹھی اور مجددین کے ساتھ ہولی دونوں میان بیوی باہر نکل گئے تھی اس گفتگو کے دوران مشل بیچاری کی حالت عجیب و غریب تھی اس کی آنکھوں میں اندھی بنجر زمین اور کالی رات میں پرچھائیوں جیسے اندیشی اور کبھی نغموں کی گنگناہٹوں بھری امیدیں رقص کرنے لگی تھی تاہم اس نے کافی حد تک اپنے آپ کو سمحالے رکھا تھا کمرے میں جو گفتگو ہوتی رہی بڑے غور اور انہماک سے سنتی رہی چھپ رہی مجدیدین اپنی غوابگاہ میں داخل ہوا مرسینہ اس کے پیچھے پیچھے تھی جس لمبی نشست پر جا کر مجدیدین بیٹھا تھا اسی پر اس کے پہلوں میں مرسینہ بیٹھ گئی پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجدیدین نے گفتگو کا آغاز کیا مرسینہ کہو تم علاہدگی میں کون سے موضوعوں پر گفتگو کرنا چاہتی ہو مرسینہ نے ایک بار بڑی بیچارگی اور بڑی آجزی سے مجدیدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی جس موضوعوں پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ بڑا اہم اور کڑوا بھی ہے پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ناراض نہ ہوں گے مجدیدین مسکرا دیا اور کہنے لگا مرسینہ میں نے شادی تم سے ناراض ہونے کے لیے تو نہیں کی تھی تم کہو میں کڑوی باتیں سننے کا آدھی ہوں اور پھر جس سلطان کا لشکر کا سالار ہوں میں نے مختلف جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے زلط و پستی کے کفن پہنے ہیں پیشور غلاموں کی احانت بھی دیکھی اور پابہ زنجیر قیدیوں کی بے بسی بھی دیکھ رہا ہوں روشنی سے غاروں کے اندھیروں کی طرف جاتے قوموں اور نسلوں کے شکست خوردہ متحرک کاروانوں کو بھی دیکھ چکا ہوں سرما کی جالہ باری گرما کی لو بھری آندھیوں گہری آہوں کا تجربہ بھی رکھتا ہوں ایسے مردم گزیدہ دو ٹانگوں کے بھیڑیوں سے بھی پالا پڑ چکا ہی جو وہم اور کرب کے جھکڑا کھڑے کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ چکا ہی جو خود زہر پی کر اوروں کو امروت کے جام بخش دیتے ہیں دیکھو مرسینا تم میری بیوی ہو میری دیکھ بھال کرتی ہو خدمت کرتی ہو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم کوئی کڑوی بات بھی کروگی تو بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا برداشت کرلوں گا لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ تم مجھ سے کوئی کڑوی بات کروگی بہرحال تم کیا کہنا چاہتی ہو مجددین کی اس گفتگو سے مرسینا کو کچھ حوصلہ ہوا ذرا کھسک کر مزید مجددین کے قریب ہوئی اپنا دائیا ہاتھ اس کے دائیں کندے پر رکھا اپنا سر اس کے بانشانے پر رکھتے ہوئے مرسینا مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مشل سے بھی شادی کر لیں تو پھر آپ کا کیا رویہ ہوگا مجددین کے شانے پر سر رکھے مرسینا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی اس نے دیکھا اس کے اس انکشاف پر تھوڑی دیر تک مجددین مسکراتا رہا مرسینا کا سر اپنے شانے پر رہنے دیا پھر بڑے پیار سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا مرسینا تم بھی کمال کی لڑکی ہو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں سوتن لانا چاہتی ہو کیوں سنگھاسن سے اتر کر قربان گاہوں کا روح کرنا چاہتی ہو کیوں اپنے نفس کو قرب کی زلطوں میں ڈبونا چاہتی ہو کیوں قرب کی خواہشوں محبت کی بارشوں سے نکل کر اپنے دل کے لیے شوریدہ سری کا سامان کرتی ہو یاد رکھنا اگر تم نے کہیں میری دوسری شادی کرا دی تو اس گھر میں آنکھوں آنکھوں کا تصادم ہوگا روشنی سے روشنی ٹکرائے گی ارمانو یاز بھری شامو سہر کی تڑب اس گھر کو اپنی آماجگہ بنا لے گی پھر تم کیا کروگی یہاں تک کہنے کے بعد مجددین کچھ دیر رکا کچھ سوچا بڑے پیار سے اس نے اپنا سر مرسینہ کی گردن کے بڑے پیار سے اس نے اپنا بازو مرسینہ کی گردن کے گرد ہمائل کر دیا پھر کہنے لگا مرسینہ آج تم اگر مجھے مشل سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہو تو جب تم دونوں کے برطاؤں کے باعث اس گھر کا ماحول گلستان سے خارزاروں اور خوشنصیبی سے بدبختی کی راستوں پر سفر کرے گا تو یاد رکھنا تم آج جس طرح مجھے مشل سے شادی کا کہہ رہی ہو اسی طرح اسے فارغ کرنے کا بھکہ ہوگی ذرا اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر مجھ سے بات کرو مجددین کی اس گفتگو سے مرسینہ کی صحت تک مطمئن ہو گئی جن خدشات کا اسے دھڑکا لگا ہوا تھا انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی مجددین کے شانے سے اس نے اپنا سر اٹھایا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی پھر کہنے لگی آپ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ نمودار نہیں ہوں گے گھر کا جو ماحول اس وقت ہے میں اور مشل دونوں آپ کی زندگی کی ساتھی بن کر اور زیادہ خوشگوار اور پورکشش بنائیں گے میں آپ کو زمانہ دیتی ہوں کہ مشل کی وجہ سے اس گھر میں کوئی تبدیلی اس گھر کے سکون میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا اس کی میں آپ کو زمانہ دیتی ہوں اگر میرا کہا پورا نہ ہو تو اب جو چاہے سزا دیجئے میں افتک نہیں کروں گی بڑے پیار سے مجددین نے اس کے سرخ دہکتے گال پر ہلکی سی ایک چپت لگائی پھر کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ تم مشل کو میری زندگی کے ساتھی بنانے کے لیے اس قدر کوشاں اس قدر فکر مند کیوں ہو وہ خوبصورت ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت ہے اس کے رشتے کے لیے بات کریں تو یاد رکھنا ایسی لڑکی کے لیے لمحوں کے اندر ہزاروں نشتے نکل آتے ہیں ایک اچھا زندگی کا ساتھی اسے مل سکتا ہی پھر تم کیوں اسے مجھ سے ہی اور اپنے ہی ساتھ رکھنا چاہتی ہو مجددین جب خاموش ہوا تو مرسینہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے گہری مسکراہت اور مٹھی آواز میں کہہ رہی تھی میں آپ کے ان اندیشوں سے اتفاق نہیں کرتی میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جہاں ایک بیوی کی حیثیت سے میں آپ کے لیے گلاب ہوں گی وہاں مشل آپ کے لیے محبت کا سنوبر ثابت ہوگی جہاں میرا جمال آپ کو پرتا سیر دلکشی جیسا لگے گا وہاں اس کی خوبصورتی بھی اور اس کا رویہ بھی آپ کے لیے شبنم کی لطافت اور محبت کا ریشم بن جائے گی جب تک مرسینہ بولتی رہی مجددین چپ چاپ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا جب وہ خاموش ہوئی تو مجددین بول پڑا ویسے مرسینہ ایک بات ہے جہاں تم حد سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو وہاں تم نے اب اچھے اچھے اور خوبصورت الفاظ استعمال کرنا بھی سیکھ لیے ہیں فیل وقت تو میں تمہیں کوئی آخری جواب نہیں دے سکتا ابھی تو میں لشکرگاہ کی طرف جا رہا ہوں سلطان اور شیرکوخ دونوں وہاں پہنچیں گی کچھ انتہائی اہم کام نمٹانے ہی اور پھر مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو پہلے میں ایک موضوع پر سوچ بیچار کروں گا پھر سارے گھر کے افراد سے مشورہ کروں گا اور آخر میں میں اس موضوع پر خود مشل سے بھی بات کروں گا روٹنے کے سے انداز میں مرسینہ بول پڑی اس طرح تو کافی دیر لگے گی آپ کو کئی دن کئی ماہ بھی لگا سکتے ہیں مجھے دیدین ہز دیا اور کہنے لگا تمہیں اس قدر بیچینی اور جلدی کیوں ہو رہی ہے مشل کوئی کپڑے کا معمولی ٹکڑا تو نہیں جس کے میں دو چار پیچ گھما کر امامے کی طور پر باندھ لوں ہلکے ہلکے تبصم میں مرسینہ کہنے لگی آپ نے مجھے تو فلفا اور امامے کی طرح سر پر باندھ لیا ہے تمہاری بات اور تھی مرسینہ پہلے جیسے لہجے میں مجھے دیدین نے کہنا شروع کیا اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہیں کی تھی تم نے مجھ سے محبت کی جواب میں میں نے بھی تمہیں چاہا ہم دونوں کی محبت رنگ لائی اور فلفور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا لیکن مشل کا معاملہ آ رہے جواب میں مرسینہ نے کچھ سوچا اور اس کے بعد مجھے دیدین کی آمد سے پہلے اس موضوع پر جو اس کی گفتگو عبیدہ اور گھر کے دوسرے افراد سے ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی کہہ ڈالی مجھے دیدین نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہنے لگا اس کا مطلب ہے معاملہ کافی طویل ہو چکا ہی ماں اور گھر کے دیگر افراد بھی اس میں آ چکے ہیں بہرحال فیل وقتوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا مجھے کچھ وقت دو اس وقت تو مجھے مستقر کی طرف جانا آئی اس کے ساتھ ہی مجھے دیدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا مرسینہ بھی کھڑی ہو گئی دونوں باہر آئے جب وہ سہن میں آئے تو سب لوگ باہر نکل آئی تھی اس موقع پر عبیدہ سوالیہ سے انداز میں مجھے دیدین کی طرف دیکھ رہی تھی اور مشل چھپنے کے سیانداز میں عبیدہ کے پیچھے کھڑی تھی مسکراتے ہوئے مجھے دیدین کہنے لگا ماں جس موضوع پر مرسینہ نے میرے ساتھ گفتگو کرنی تھی وہ ہو چکی ہے ابھی میں جلدی میں ہوں میں نے مستخر کی طرف جانا آئی سلطان اور شیر کو وہاں پہنچیں گی اس موضوع پر میں کچھ سوچ بیچار اور آپ سے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیدین حویلی سے نکل گیا